ہلو ایمیورن ویلکم ٹو ٹری ورٹیکل ڈوٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ون ڈائیگرامز کی ون ڈائیگرامز جو ہے وہ ایک میتھمیٹیشنز تھے جان ون انہوں نے ایٹین ایٹی ایٹ میں یہ کنسیف کیا تھا آئیڈیا کہ کس طریقے سے جو میتھمیٹکس کے ڈیفرنٹ سیٹس ہیں ان کو گرافیکلی ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ان پر جو ڈیفرنٹ آپریشنز ہیں ان کو گرافیکلی اور ڈائیگرامز کے ذریعے کیسے ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اسے پہلے کہ ہم ون ڈائیگرام کی بات کریں ہم جو بیسک سیٹس کے آپریشنز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یونین کی بات کریں گے کہ یونین آف سیٹس کیا ہوتا ہے دو سیٹس کے یونین سے مراد یہ ہے کہ وہ دو سیٹس کو کٹھا کر دینا مثال کے طور پر اے اور بی ہمارے پاس اگر دو سیٹس ہیں جو سب سیٹس ہیں ایک یونیورسل سیٹس کے یو کے تو اے کے ایلیمنٹس اور بی کے ایلیمنٹس کو ہم کٹھا کر کے جب لکھیں گے تو ملا دیں گے جب میں کٹھا لکھیں گے تو یہ اے یونین بی کہلائے گا اب دیکھیں اس اگزمپل میں ہمارے پاس اے ہے جس میں اے سی ای جی ہے اور بی میں ڈی ای ایف جی ہے اور اے یونین بی میں ہمارے پاس اے سی ای جی ڈی ای ایف جی یہ سارے آ جاتے ہیں اب جو کامن ہیں اس میں جو ایلیمنٹس مثلا مثال کے طور پر جو یہ جی ہے اور ای ہے یہ دونوں میں کامن ہیں ان کو ایک ہی دفعہ لکھیں گے ان کو دو دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا جتنی دفعہ بھی آئیں گے تو ان کو ایک ہی دفعہ لکھیں گے اب وین ڈائیگرام دیکھیں یونین کی تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس یہ یو وہ سپیس ہے اے ڈسک ہے اور بی ڈسک ہے اب اس میں یہ جو پورشن ہے اے اور بی دونوں کو ملا دیا گیا ہے یہ جو گری پورشن ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس یونین ہے اے اور بی کا اچھا جی اے اور اے یونین بی اور بی یونین اے ایک ہی بات ہوتی ہے یہ کاموٹیٹیف پروپٹین میں اگزسٹ کرتی ہے آپ اے کا بی سے یونین لے ہیں بی کا اے سے یونین لے بات ایک ہی ہے اسی طریقے سے اے جو ہے وہ سبسٹ ہوگا اے یونین بی کا ظاہر اسی بات ہے اے تو اے یونین بی میں پایا جاتا ہے اس کا پارٹ ہے تب ہی تو اے یونین بی بنائے اس لئے اے اس کا سبسٹ ہوگا اسی طرح بی بھی اے یونین بی کا سبسٹ ہوگا اس کو اگر ہم میمبرشپ ٹیبل میں دیکھ لیں تو اس کا میمبرشپ ٹیبل اس طرح سے بنے گا کہ سب سے پہلے آپ اے کے جو ایلیمنٹس ہیں اے کا کولم اور بی کا کولم اور پھر آپ اے یونین بی کیسے لکھیں گے کہ جو چیز اے میں ہے اور بی میں ہے وہ اے یونین بی میں ہوگی اسی طرح جو چیز اے میں ہے اور بی میں نہیں ہے وہ بھی اے یونین بی میں ہوگی اسی طرح جو چیز اے میں نہیں ہے اور بی میں ہے وہ بھی اے یونین بی کا حصہ ہوگی اور کون سی چیز صرف اے یونین بی کا حصہ نہیں ہوگی جو دونوں میں موجود نہیں ہیں اب اس true table کو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب ہم logical connectives میں بات کرتے تھے distinction کی اور operator perform کرتے تھے کوئی بھی دو variables کے درمیان تو بالکل اسی طرح کا جو ہے وہ ایک ہمارے پاس true table بنتا تھا تو یہ اس سے ملتا جلتا اس کا جو ہے table ہوتا ہے اب جو second operation ہے وہ ہے intersection کا intersection کو اگر میں عام زبان میں اس کو explain کروں تو جو چیزیں common ہیں جو دو sets کے درمیان چیزیں common ہوتی ہیں اس set کو intersection کہتے ہیں اب اسی طرح کی example ہے جس طرح ہمارے پاس a اور b دو sets ہیں اور ان کا intersection کیا ہوگا کہ x belongs belongs to u such that x belongs to a and x belongs to b یعنی وہ چیزیں جو a میں b ہیں اور b میں بھی ہیں تو یہ end کا operator ادھر لگ رہا ہے اس کی example دیکھ لیتے ہیں اسی example کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ مرپس u ہے یہ a ہے اور یہ b ہے a اور b کے درمیان جو common چیزیں ہیں وہ e اور g ہیں تو e اور g جو ہیں وہ intersection b میں آ جائیں گی اب اس کو اگر ون ڈائیگرام کے ذریعے represent کرنا ہو تو اس کی representation اس طرح سے ہوگی کہ یہ u ہے آپ کا اور یہ a کی ڈسک ہے اور یہ b کی ڈسک ہے اور ان دونوں کے درمیان common یہ gray جو area ہے وہ ان دونوں کے درمیان common ہے تو یہ a intersection b ہوگا اب a intersection b برابر ہوتا ہے it's the same thing as b intersection a commutative property ان کے درمیان exist کرتی ہے دوسرا جو اس کے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ a intersection b is a subset of way اب ظاہر اسی بات ہے کہ a intersection b میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ a میں موجود ہوں گی ہوں گی یعنی a کا part ہیں جب وہ a کا part ہیں اور اسے چھوٹا set ہے intersection b تو یہ اس کا subset ہوگا a کا اسی طرح a intersection b b کا بھی subset ہوگا اور تیسرا جو important point ہے وہ یہ ہے کہ اگر a intersection b آپ کے پاس خالی set آئے phi آئے تو a اور b کو آپ کہیں گے کہ یہ disjoint sets ہیں ان کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے یہ دور دور ہیں ایک دوسرے سے یہ آپس میں connected یا کسی حوالے سے مشترک نہیں ہے اب اس کا membership table دیکھیں a اور b اور a intersection b کا یعنی جو چیز a میں ہے اور b میں ہے وہ a intersection b میں آئے گی اب ایک چیز a میں ہے ب میں نہیں ہے تو وہ intersection b میں نہیں آئے گی اسی طرح جو a میں نہیں ہے b میں ہے وہ بھی نہیں آئے گی اور جو دونوں میں نہیں ہے وہ تو آنی بھی نہیں چاہیے اب یہ جو membership table ہے یہ ملتا جلتا ہے true table سے جو ہم logical connectives میں end کے لیے بناتے تھے یا conjunction کے لیے بناتے تھے اس سے بالکل ملتا جلتا ہے تو یہ basically وہی پیچھے logic جو ہے وہ same ہے اب تیسی چیز جو ہے تیسا operation جو ہے وہ difference کا ہے دو sets کے درمیان difference کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بالکل جو آگے آپ نے intersection پڑھا تو difference اس کا الت ہوگا یعنی جو a کی ایسی چیزیں جو b میں موجود نہیں ہے یا b کی ایسی چیزیں جو a میں موجود نہیں ہے اب اسی example کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں for example ہمارے پاس جو ہے وہ suppose اس کی جو set builder form ہے اس میں یہ لکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے x belongs to you such that x belongs to a and x does not belong to b یعنی اگر a minus b کرنا ہے تو a کی چیزیں جو b میں موجود نہیں ہیں ان کو آپ لکھیں گے تو اسی example کو دیکھ لیں u ہے آپ کے پاس a ہے اور b ہے اب a کی وہ چیزیں جو b میں موجود نہیں ہیں کیا موجود نہیں ہے ایک a اور دوسرا c تو a اور c کو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا یہ a minus b ہے اب اس کی وین ڈائیگرام دیکھ لیں آپ کے یہ آپ کا u ہے اور یہ a اور b کی دو ڈسک ہیں a کی وہ چیزیں یہ پورا پورا a ہے اور a کی وہ چیزیں اور یہ جو پارٹ ہے یہ جو درمیان والا پارٹ ہے یہ مشترک یعنی commonalities کا پارٹ ہے تو ظاہر ہے یہ minus ہو جائے گا تو a کون سا رہ جائے گا یہ والا a جو کہ b میں موجود نہیں ہے اچھا جی نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کے important points a minus b جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا b minus a کے اس کی reason یہ ہے کہ a minus b میں ہم جب a minus b کریں گے تو ہم a کی چیزیں وہ دیکھیں گے جو b میں موجود نہیں ہیں جبکہ جب ہم b minus a کر رہے ہوں گے تو ہم b کی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جو a میں موجود نہیں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے a minus b ہمیشہ سبسٹ ہوگا a کا کیونکہ وہ اس میں وہی a کی چیزیں ہیں جو نیچے آئیں گے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ a minus b a intersection b اور b minus a یہ mutually disjoint ہیں یہ آپس میں ان کا کوئی connection نہیں ہے کوئی ان کا آپس میں لینا دینا ہے مثلا a minus b اور a intersection b ایک دوسرے کے opposite ہیں اسی طریقے سے b minus a جو ہے اس کا بھی a minus b سے یا a intersection b سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑا آسان ہے یہ a b اور یہ a minus b تو a میں موجود ہے اور b میں بھی موجود ہے تو یہ وہ common چیز کی بات ہے تو وہ تو a minus b میں نہیں آئے گا a minus b میں کیا آئے گا جو a میں ہے اور b میں نہیں ہے اچھا جو a میں نہیں ہے اور b میں ہے وہ نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے جو دونوں میں نہیں ہے وہ بھی نہیں آئے گا اچھا اس membership table کو دیکھیں تو یہ ملتا جلتا ہے جو ہم true table بناتے تھے پی condition q کے negation کے لیے پی condition q کا جب ہم table بناتے تھے تو اس میں جو ہمیشہ ایک condition جو ہے وہ ایک ہی دفعہ condition falls ہوتی تھی وہ اس جگہ falls ہوتی تھی otherwise یہ true رہتی تھی اس کا اگر negation لے لیں تو باقی ساروں کو آپ کو جو ہے وہ true کرنا پڑے گا اور اس کو false کرنا پڑے گا تو اے سوری باقی ساروں کو آپ کو false کرنا پڑے گا اور اس کو true کرنا پڑے گا تو یہ اس سے ملتا جلتا کون concept ہے logic same ہے اب بات کریں گے ہم کمپلیمنٹ کی کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اچھا کمپلیمنٹ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ universal set پہ آپ کی کو سمجھنا ضروری ہے universal set بنیادی طور پہ جتنے بھی ہمارے پاس available sets ہوتے ہیں ان کو کو union کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ universal set ملتا ہے اے کمپلیمنٹ کو ہم denote کرتے ہیں اے superscript c سے normally زیادہ جو ہے وہ اس سے denote ہوتا ہے تو اے superscript c is equal to کس پہ مشتمل ہوگا یہ set x belongs to u such that x is x does not belong to a یہ اے کا کمپلیمنٹ ہوگا اے کا کمپلیمنٹ بنیادی طور پہ u minus a ہے u کی وہ چیزیں جو a میں نہیں ہیں تو اس کے لیے u کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے تو اسی طرح کی example آپ دیکھیں کہ u آپ کے پاس a b c d e f g ہے اور a میں آپ کے پاس a c e g ہے اب u کی وہ چیزیں جو a میں نہیں ہیں تو کونسی چیزیں ہیں u میں b ہے اس میں نہیں ہے اچھا جی u میں d ہے اس میں نہیں ہے u میں f ہے اس میں نہیں ہے تو اے کمپلیمنٹ b d f ہو جائے گا گرافیکلی وین ڈائیگرام کے ذریعے اس کو represent کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس سارا کا سارا u ہے یہ u کا مطلب یہ ہے کہ u کے اندر ہی a شامل بھی ہے تو u میں سے آپ نے a والا portion جو ہے وہ minus کر دیا یعنی یہ portion نکال لیا تو یہ جتنا gray area ہے یہ آپ کا a complement ہے اب اس کے important points یہ ہیں کہ a complement برابر ہوتا ہے u minus a کے یہ میں نے پہلے بتا دیا اسی طریقے سے a اور a complement کے درمیان کچھ بھی common نہیں ہوگا کچھ بھی مشترک نہیں ہوگا یہ ان کا intersection ہمیشہ خالی سیٹ آئے گا اور a کا اگر آپ union لیں اے کے complement کے ساتھ تو آپ کو یوں ملے گا اس کو اگر آپ membership table میں دیکھیں تو جو چیز a میں ہے وہ a complement میں نہیں ہوگی اور جو چیز a میں نہیں ہے وہ a complement میں ہوگی تو یہ ملتا جلتا ہے جب logical connectives میں ہم بات کر رہے تھے negation کے operator کو implement کرتے ہوئے not کے operator کو implement کرتے ہوئے تو اس سے یہ ملتا جلتا ہے اس کا true table اور اس کا membership table بنتا ہے اب یہ ہمارے پاس کچھ exercises ہیں جن کو بڑی آسانی سے آپ solve کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ان میں سے کوئی ایک دی جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں اب اس میں جو technical چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس u اور x تو بالکل set بنے بنائے پڑے ہیں لیکن y اور z کے لیے آپ کو set builder form سے ان کو واپس sets بنانے پڑیں گے تو وہ بنانے کے لیے اس set builder form کی practice ہونا ضروری ہے اب وہ ایسے ہے کہ مثلا یہ y set ہے y such that y is equal to two x یہ x کا double ہوگا اور جو x ہے وہ کون کیا ہے وہ اس x بڑے x کا کے members ہیں یعنی one by one آپ نے یہاں پہ اس x کے members کو ڈالتے جانا ہے اور جو result آئے گا وہ آپ کا y ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ one رکھیں گے یہاں پہ تو پہلا جو member بنے گا y set کا وہ two ہو جائے گا پھر جب آپ ادھر two رکھیں گے تو دوسرا member four ہو جائے گا جب آپ ادھر x میں three رکھیں گے تو six ہو جائے گا four رکھیں گے تو eight ہو جائے گا five رکھیں گے جو ten ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو y set بنے گا یہ y set یہ two four six eight ten ہوگا ٹھیک ہوگا جی اسی طرح z ہے z کو میں بھی set builder form میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ z such that z square minus nine z plus fourteen is equal to zero یہ ایک equation دے دی گئی ہے اور اس کا result دے دیا گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ one by one one by one آپ نے یہ ساری values جتنی بھی آپ کی u کی values ہیں وہ اس میں ڈالتے جانا ہے جن values میں اس side پہ zero اور اس side پہ zero اس side پہ zero تو اس side پہ zero آ جائے گا وہ values z کا حصہ بنے گی for example آپ اس equation میں one put کریں z کی جگہ اے ادھر آ جائے گا one کا square minus nine plus fourteen اب one کا square one ہی ہوتا ہے minus nine plus fourteen مطلب minus eight plus fourteen minus eight plus fourteen zero نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ one یہاں پہ fit نہیں ہوگا one member z کا نہیں ہوگا اسی طرح جب آپ two put کریں گے تو یہ two کا square four ہو جائے گا nine multiplied by two eighteen ہو جائے گا اور plus fourteen تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس آہ پلس fourteen اور یہاں سے یہ four جو ہے یہ minus eighteen سے نکل جائے گا تو یہ minus fourteen minus fourteen plus fourteen zero ہے تو یہ ادھر بھی zero ادھر بھی zero تو اس کا مطلب یہ ہے کہ two اس set کا part ہے اس کا member ہے اور اسی طرح باقی values try کریں گے تو seven اور two جو ہیں وہ اس کے part بنیں گے z کے تو یہ آپ کے پاس sets آ جائیں گے ان sets کو سامنے رکھ کے آپ نے کرنا کیا کہ سب سے پہلے x اور y کا intersection معلوم کرنا ہے intersection سے کیا مراد ہے دونوں میں جو common چیزیں وہ معلوم کرنی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ دونوں میں common چیزیں کیا نیچے solve ہوئے ہوئے اسی طرح y union z جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں x minus z کر سکتے ہیں y کا complement x complement minus z complement اسی طرح x minus z سارے کا complement یہ بھی آپ ساری چیزیں solve وی بھی ہیں آپ اس کو practice کر سکتے ہیں اچھا جی اسی طریقے سے آگے ایک اور exercise ہے جس کی وین ڈائیگرام بھی بنانی ہے وہ آپ sets آپ کے پاس دیئے گئے ہیں ان sets کو سامنے رکھ کے آپ وین ڈائیگرام کے ذریعے جو ہے وہ اس کو graphically represent کر سکتے ہیں پھر آگے further اس کی exercises ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے اس میں وین ڈائیگرام کی جو practice ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی set identities ہیں ان کو آپ وین ڈائیگرام کے ذریعے prove کر سکتے ہیں وہ کیسے prove کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس تین ایک جو ہیں وہ equations ڈی گئی ہیں ان تین equations کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وین ڈائیگرام کے ذریعے کیسے prove کی جا سکتے ہیں اس میں simply آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے left and side لینی ہوتی ہے اور step by step آپ نے ڈائیگرامز بنا کے تو پھر right and side کی ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں کی ڈائیگرام ایک جیسی اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ left and side right and side کے equal ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں باری باری اس میں کیا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے آپ کچھ a چاہیے اور b چاہیے اور standard آپ نے وین ڈائیگرام بنا لی جس میں آپ نے a کی ڈسک بنا لی b کی ڈسک بنا لی اب سب سے پہلے آپ a minus b دیکھیں گے یہ bracket میں a minus b ہے اس کو solve کریں گے a minus b کیا ہے وہ یہ gray والا area ہے جو highlight کیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے a minus b کو نکالنا ہے a میں سے تو a پورا a ہے اس میں سے یہ gray والا portion نکال لیں گے تو یہ والا portion بچ جائے گا یہاں پہ gray shaded ہے تو یہ آپ کے پاس آ گیا a minus a minus b یہ آپ کے پاس left and side پہ چیز آ گئی اب آپ next کیا کریں گے کہ a intersection b نکالیں گے جو right inside پہ تو آپ نے جب a intersection b کی ڈائیگرام بنائی تو b اور a کے درمیان جو common چیز ہے وہ یہی portion common ہے تو یہ اور یہ ڈائیگرام ایک جیسی آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا result بالکل ٹھیک ہے یہ hence proved ہو گیا کہ یہ دونوں sides برابر ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ آگے کوئی یہ والی equation ہے اس کو بھی solve کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو left and side میں intersection b لینا پڑے گا intersection b آپ کے پاس یہ والا portion ہے پھر intersection b کو u میں سے minus کرنا پڑے گا تو سارے u میں سے جب آپ یہ والا portion minus کریں گے تو یہ والا portion چھوڑ کے باقی سارا جو ہے وہ a intersection b complement ہو جائے گا اب right and side پہ آپ نے جو پہلے a کا complement نکالنا ہے پھر b کا complement نکالنا ہے اور دونوں کو union کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس a کا complement آ گیا یہ آپ کے پاس b کا complement آ گیا اب ان دونوں کو union کر دیں ان دونوں کو جب آپ union کریں گے تو آپ کے پاس سوائے اس portion کے باقی سارے کا سارا portion جو ہے وہ a complement union b complement آ جائے گا اور یہ ڈائیگرام اور پیچھے جو ڈائیگرام تھی left and side والی وہ same ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ side اس side کے برابر آئی ہے اب انہی certain entities کو ہم ون ڈائیگرام کے علاوہ membership table کے ذریعے بھی prove کر سکتے ہیں یہی تین ہمارے پاس seted entities ہیں جن کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ون ڈائیگرام میں دیکھا اب ہم ان کو membership table میں b دیکھ سکتے ہیں membership table میں دیکھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے a اور b کا آپ نے values لکھتے نہیں ہیں پھر a minus b کرنا ہے a minus b کیا ہوگا کہ a کی a میں ہے b میں ہے یہ نہیں ہوگا a میں ہے اور b میں نہیں ہے تو صرف یہ one ہوگا باقی سارے zero ہو جائیں گے اب جو a minus b ہے اس کو نکالنا ہے a میں سے تو اس کو a میں سے نکالنے کا طریقہ ہے کہ جو a میں ہے اور a minus b میں نہیں ہے تو جو a میں ہے اور a minus b میں نہیں ہے وہ صرف یہ ہے ادھر one آ جائے گا باقی سارے zero ہو جائیں گے اسی طریقے سے اب آپ نے right and side دیکھنی ہے right and side آپ کی A intersection B ہے A اور B کا intersection کر لیں یعنی A اور B میں جو common ہے جو A میں بھی ہے اور B میں بھی ہے اور وہ آپ کا یہ پہلی والی رو ہی ہے تو ادھر آپ one لکھ دیں گے باقی zero کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم membership table کے ذریعے اپنی set identities کو prove کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی please ہماری ویڈیو کو like کریں اور share اور channel کو subscribe کریں شکریہ